اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال ماش بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی بہترین ہے دالیں ہر گھر میں پائے جاتی ہیں اور بہت ایزی ان کو بنانا ہوتا ہے اور بہت کم انگریڈنٹس کے ساتھ یہ دال بن جائے گی اس کے لئے ہم کچھ یہ انگریڈنٹس لیں گے تقریباً 500 گرام میں نے ماشی دال دی ہے یعنی آدھا کلو بنتی ہے وہ اور مسالے میں نے لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دال کو میں نے آدھا ہنٹے کے لئے پانی میں ڈپ کر دیا تھا پانی میں بھگو دیا تھا ابھی میں نے اس کو نکالا ہے تو ابھی ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے پیاس میں نے لیا ہے تقریباً دو میڈیم سائز کے ایک میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اور دو چمچ میں نے ادھا گلہسن کا پیس جس میں میں نے گرین چلی بھی ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیا تھا سادھی آپ کو مسالے بتاتی چلوں مسالے میں نے لیا ہے لال مرچ ون ٹیبل سپون حلدی تی سپون چھوٹا والا ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون زیرا یہ مسالے میں اٹھ کروں گی سارے گھر کے مسالے ہیں کوئی ایکسرا چیز نہیں ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں گے پیاس ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس میں ہم لیسے ندرک والا پیس ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے جیسے مکس ہوگا آپ نے پیاس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ٹھیک ہے بس کولڈن براؤن رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر اٹھ کر دیں گے ٹیمارٹر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم باقی مسالے اٹھ کریں گے ایک چیز دوستو آپ لازمی خیال لکھی گا کہ ہم نے یہاں پہ زیرا اور گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالا ہے گرم مسالہ تو ڈالنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے زیرا آپ تھوڑا سا ڈال دیں تھوڑا سا آپ اینڈ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے اس میں ڈال ڈال دوں گی ابھی ڈال کو اچھے سے مکس کریں گے ڈال جب پوری طرح سے مکس ہو جائے گی تب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اس میں میں نے اگر آپ کو ڈرائے رکھنی ہے تو ڈیر کپ کافی ہوگا لیکن اگر آپ کو تھوڑا پانی چاہیے تھوڑی سی ڈال چاہیے تو آپ اس میں دو سے ڈھائی کپ پانی ڈال دیں اب اس کو ہم ہلکی آنچ پر رکھیں گے اگر ہم تیز آنچ پر رکھیں گے تو پانی بہت جلدی سے ڈرائے ہوگا اور اس کا ڈرائے ہوگا اس کو ہلکی آنچ پر ہم ڈگ دیں گے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے فلیم آپ کا ہائی نہ ہو اچھا جی اس کو ہم تقریباً پانچ میرٹ تک کے لئے ڈھک کے اس کے بعد اس میں ہم گرم مسائلہ اٹ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے نکال کے رکھا ہوا تھا گرم مسائلہ اور زیرہ ٹھیک ہے اب یہ اچھے مکس ہوگئی ہے پانی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ میں تھوڑا سا ڈرائے رکھوں گی اس لئے اس میں پانی میں نے کم ڈالا ہے اس میں ہم نے گرم مسائلہ اٹ کر دیا ہے اس کو ہم مکس کر کے دوبارہ سے ڈک دیں گے تو بہت ہرکی آنچ پہ پکائیں گے تو آپ کی دال بہت اچھی کر لے گی ورنہ اس کا پانی بہت جلدی ڈرائی ہوتا ہے اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ رکھیں گے اور اگر آپ آپ اپن لٹ کے ساتھ رکھیں گے تو اس کی لٹ ہمیشہ اس کے اوپر ہونی چاہیے اس کو ہم کور کر دیں گے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی دال اس میں میں نے گارنشنگ کے لئے دھنیا اٹ کیا ہے اور میں نے مہدرک اٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں